کیوں نہیں جاری کیے جارے ہیں ہارٹی کلچر کے فنڈز کیا رکاوٹ ہے یہ رکاوٹ یہی ہے کہ جو بھی سرکاری ادارے ہیں وہ فنڈ دینا ہی نہیں چاہ رہے قوانین کے مطابق جب بھی کوئی ترکیاتی سکیم شروع کی جاتی ہے تو اس میں ایک فیصد ہارٹی کلچر فنڈ ہوتا ہے تاکہ جو بھی شہر ہے جس شہر کے لیے وہ سکیم میں ہیں وہاں پر شجرکاری کی جا سکے تاکہ جو محولیاتی علودگی ہے اس پر قابو پایا جا سکے آپ کو پتہ ہی ہے تو ایسی صورتحال میں تو شجرکاری انتہائی اہم ہے کیونکہ جنگلات کی کم تعداد جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کی بڑی وجہ قرار دی جاری ہے پاکستان میں تو جنوبی پنجاب کی اگر بات کریں ملتان کی بات کریں تو یہاں پر ایک فیصد جو ہارٹی کلچر فنڈ ہے ترکیاتی سکیموں میں وہ تو سرکاری محکمیں متعلقہ جو ہوتھارٹی ہے جیسے ملتان میں پی ایچے ہے تو پی ایچے کو ادا ہی نہیں کرتی گزشتہ چار سالوں کی بات کی جائے تو مجموعی طور پر جو ترکیاتی منصوبوں میں ایک فیصد جو فنڈ ہے ہارٹی کلچر کا اس کی مد میں پی ایچے نے سنتالیس کروڑ کی رقم جو ہے مختلف محکموں سے لینی تھی سب سے زیادہ رقم جو لینی تھی وہ پنجاب ہائی ویز سے لینی تھی کیونکہ سڑکوں کے جو منصوبے ہیں وہ بڑی لاغت کے ہوتے ہیں تو بیس عرب کے جو سکیمیں تھی سڑکوں کی پنجاب ہائی ویز کی تو انہوں نے اس بیس عرب میں سے بیس کروڑ فنڈ بنتا تھا پی ایچے کا مگر پی ایچے کو ایک روپیہ بھی ادا نہیں کیا جس کی وجہ سے جو بڑی شاہرائیں جیسے ہیڈ محمد والا روڈ بن رہی ہے اس کے ساتھ متی تل روڈ جو ہے وہ بھی اس کا ایک فیض مکمل ہو چکا اسی طرح نادرہ بات فلائی اوور کی تین عرب روپیہ کی سکیم ہے وہ بھی مکمل ہونے کے قریب ہے مگر وہاں پر ایک بھی جو ہے وہ پودا نہیں لگایا گیا کیونکہ فنڈ ملے گا تو پی ایچے جو ہے وہ شجرکاری کرے گی بیوٹیفکیشن کا جو کام ہے اس کو مکمل کرے گی تو پنجاب ہائی ویز جو ہے وہ سب سے بڑا ڈیفالٹر ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے واسا کی تو واسا کی جو سکیمیں تھی وہ سکیمیں تو چھے عرب کی تھی مگر انہوں نے جو فنڈ فرام کیے ہیں وہ صرف دو عرب کے حساب سے دو کروڑ روپیہ جو ہے وہ فرام کیے ہیں ان چار سالوں میں صرف سات کروڑ کی رقم جو ہے وہ ملی ہے پی ایچے کو جس کی وجہ سے پی ایچے گاجو ملتان کو سرسبز و شداب بنانے کا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا دوسری جانب اگر پارکوں کی حالت دار کی بات کریں تو ملتان شہر کے بڑے جو تین پارک ہیں جس میں شاشمز پارک ہے جو کہ ملتان کی سب سے بڑی اور میاری تفریغات سمجھی جاتی تھی مگر پچھلے کچھ سالوں سے فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر انتہائی خستہ آلت ہو چکی ہے پارک کی وہاں پر بحالی کا کام جو ہے وہ فنڈ کا منتظر ہے مگر فنڈ ہیں کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہے وہاں پر تیرہ کروڑ روپیہ کا جو ہے اسٹیمر لگایا گیا ہے پی ایچے اکام کی جانب سے کہ مکمل بحالی کے لیے تیرہ کروڑ روپیہ چاہیے اسی طرح اگر دوسرے بڑے پارک کی بات کی جائے تو وہ ملتان میں جناب پارک ہے جناب پارک کی مکمل بحالی کے لیے بائیس کروڑ روپیہ کا اسٹیمر لگایا گیا ہے اسی طرح ابن قاسم پارک ہے کہ ملتان میں قلعہ کونہ قاسم باغ پر واقعہ ہے تو اس کی مکمل بحالی کے لیے بھی پندرہ کروڑ روپیہ کی رقم جو ہے وہ درکار ہے مگر فنڈ ہوں گے تو پی اے چین بڑے پارکوں کی تزینوں رائش کرے گی بحالی کا کام کرے گی شہریوں کو میاری تفریح رام کرے گی یہ تو ہے تفریح کا ایلیمنٹ اگر بات کی جائے شجرکاری کی مولیاتی علودگی پر کابو پانے کے لیے شجرکاری کے امیت سے کسی کو انکار نہیں ہے تو جو سڑکوں کے کنارے درخت لگنے سے وہ پنجاب ہائی ویز کی طرح سے فنڈ نہیں دیئے گئے اسی طرح جو دیگر مینسپل کمیٹیز ہیں مینسپل کارپریشن ہیں زیلا کونسل ہیں ان کی ترقیاتی سکیمیں جو ہیں اس میں سے بھی پی اے چے کو جو اس کا حصہ بنتا تھا آرٹیکلچر فنڈ کی مد میں وہ فرام نہیں کیا گیا تو مجموعی طور پر چار سال میں اگر آپ کو میں دادو شمار مالی سال کے اعتبار سے بتاؤں تو دوہزار اکیس بائیس کا جو مالی سال تھا دس کروڑ چونسٹھ لاکھ رپے کی رقم جو ہے وہ پی اے چے نے لینی تھی سرکاری داروں سے مگر انہیں چار کروڑ چودہ لاکھ رپے مل سکے اسی طرح دوہزار بائیس تئیس کا جو مالی سال ہے اس میں اکیس کروڑ تینٹالیس لاکھ رپے مختلف سرکاری محکموں سے پی اے چے نے لینے تھے ایک فیصدارٹی کلچر فنڈ کی مد میں مگر صرف ایک کروڑ پچھتر لاکھ آپ اندازہ کریں کہ اکیس کروڑ تینٹالیس لاکھ لینے ہیں لیکن ایک کروڑ پچھتر لاکھ رپے ملیں اسی طرح جو ابھی حال یہ مالی سال ختم ہوا دوہزار تئیس چوبیس اس میں جو اسٹیمنٹ لگایا گیا تھا مختلف ترکیاتی سکیموں میں ایک فیصدارٹی کلچر فنڈ کا تو وہ لگایا گیا تھا پندرہ کروڑ تیرانوے لاکھ رپے مگر صرف دو کروڑ رپے مل سکے اس میں بڑی حیران کن بات یہ ہے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اس ٹائم مختلف جو ملتان شہر کے علاقے ہیں جس میں شجاہ آباد ہے جلال پور پیر والا ہے تو مختلف جو سکیمیں چل رہی ہیں وہ چھے عرب سے زائد کی چل رہی ہیں اس حساب سے انہیں چھے کروڑ پیسے زائد کے فنڈ جو ہیں وہ پی ایچ اے کو فرام کیے اچھا ازہیر سب سے پہلے تو یہ بتا دیں کہ کچھوں کا تو ذکر آپ نے کیا ہے دیگر کون سے ادارے ہیں جن کی جانب سے ہارٹی کلچر کے فنڈز روکے گئے ہیں جو فنڈ روکے گئے ہیں بیلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی مکمل فنڈ فرام نہیں کیے گئے باسا کی طرف سے بھی مکمل فنڈ فرام نہیں کیے گئے ملتان ترقیاتی ادارہ جو ہے انہوں نے بھی اپنا جون کا حصہ ہے وہ انہوں نے فرام نہیں کیا اسی طرح پھاٹا کی طرف سے بھی پی اے چے کو کوئی فنڈ فرام نہیں کیے گئے ترقیت سکیموں میں جو ایک پیسز آرٹی کلچر فنڈ ہے اسی طرح مینسپل کمیٹری شوجہ باد کی طرف سے فنڈ فرامنی کیے گئے مینسپل کمیٹری جلال پور پیر والا کی طرف سے فنڈ فرامنی کیے گئے پنجاب خمال انڈسٹریز کارپوریشن کی طرف سے بھی فنڈ فرامنی کیے گئے اسی طرح مینسپل کارپوریشن ملتان کی طرف سے فنڈ فرامنی کیے گئے زیلہ کونسل ملتان کی جانب سے بھی فنڈ فرام نہیں کیے گئے تو یہ تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کی طرف سے فنڈ فرام نہ کیا جانے کی وجہ سے جو ملتان کو سرسبد و شہداب بنانے کی مہم تھی پی ایچے کی وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکی ایک طرف شجرکاری مہم جو ہے پچھلے ایک سال کے اگر بات کریں تو ملتان شہر میں بیس ہزار پودے صرف جو ہے وہ پی ایچے لگا سکی ہے اس کا اگر کمپیریزن کیا جائے مہکمہ جنگلات سے تو مہکمہ جنگلات نے پچھلے پانچ سالوں میں آٹھ کروڑ جو پودے ہیں وہ ملتان ڈوین میں لگائے ہیں اب اس سے آپ دیکھ لیں کہ مہکمہ جنگلات جو اکثر فنڈ کرونا رہتے ہیں کہ ہمیں فنڈ فرام نہیں کیے جاتے فنڈ کی اس طرح سے فرام نہیں ہونے کے باوجود انہوں نے کروڑوں درخت لگا دیئے مگر پی ایچے ملتان ملتان شہر میں صرف بیس ہزار پودے جو ہے وہ ایک سال میں لگا سکی ہے وجہ کیا فنڈ نہیں ہیں تو بعض کاؤ تو ان کا تنکہوں کا بھی مسئلہ ہو جاتا یہ فنڈ جاری کرنے کا کیا میکنیزم ہوتا ہے مطلب کیا یہ سالانہ بنیادوں پر فنڈ جاری کیے جاتے ہیں اور کتنے فنڈ دینے ہوتے ہیں جو سالانہ ترکیاتی سکیم میں ہوتی ہیں اس میں سے ایسٹیمنٹ لگایا جاتا ہے فرض کریں اگر دس کروڑ کی یہ سکیم ہے تو وہ دس کروڑ کی سکیم میں ایک فیصد کے حساب سے دس لاکھ روپے جو ہے وہ بنتے ہیں اگر آپ کی اگر ایک عرب کی ہے تو ایک عرب میں وہ ایک کروڑ روپے جو ہے وہ ان کا ایک فیصد ہارٹیکلچر فنڈ کی مد میں بنتا ہے تو وہ تمام عداد و شمار جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں اور پنارانس دیپارٹمنٹ ہارٹیکلچر کا جو پی اے چے کا ہے ان کی طرف سے یہ ہی دوشمار جو ہے وہ فرام کیے جاتے ہیں متعلقہ اداروں کو کہ آپ نے اتنی ترکیاتی سکیمیں شروع کی ہیں تو اس میں ہمارا جو حصہ ہے وہ ایک فیصد بنتا ہے تو اس حساب سے آپ ہمیں اتنے فنڈ جو ہیں فرام کریں اس کی ایک لسٹ جو ہے وہ زلین تظامیہ کے پاس بھی جاتی ہے اس کے بعد دوینل انتظامیہ کے پاس بھی جاتی ہے تو وہ تمام جو لسٹیں ہیں وہ فرام کی جاتی ہیں اسٹیمیشن لگائے جاتے ہیں اس میں سے بعض ادارے ہیں جو اگر انہوں نے ایک ارب کی سکیم شروع کی ہے تو وہ تیس کروڑ کی سکیم ظاہر کر کے وہ اس حساب سے انہیں پیمنٹ کر دیتے لیکن مکمل جو سکیم ہے اس کے اتنے جو فنڈیں وہ فرام نہیں کیے جاتے جس کی وجہ سے پی ایچ اے کو جو اپنی سرسبت شداب مہم ہے اس کو چلانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ پی ایچ اے کا جو فینانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ متلقہ محکموں سے رابطے میں رہتا ہے اور انہیں یاد دیانی میراسلے بھی بجواتا ہے تو ملتان ترقیاتی ادارہ کو فاترہ کو پنجاب سمال انڈسٹریز کارپریشن کو زلہ کونسل کو مینسیپل کارپریشن ملتان کو پنجاب ہائی ویز کو بیلڈنگز کو جتنے بھی باقی دیگر نا دہندہ سرکاری ادارے ہیں تمام کو بارہا یاد دیانی میراسلے بجوائے چاہ چکے ہیں جب ہماری سوالے سے پی ایچ اے کام سے بات ہوئی تو پی ایچ اے انتظامیہ کے مطابق کمیشنر ملتان ڈوین مریم خان کے نوٹس میں یہ سارا معاملہ ہے ان کی طرف سے بھی متلقہ محکموں کو ہدایات دلوانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کمیشنر ملتان جو اس سارے معاملے میں انوالب ہوں اور کسی طرح سے جو چالیس کروڑ کے فنڈ ابھی تک انہیں ملے نہیں ہیں تو زہیر جس طرح سے فنڈز کو روکا جا رہا ہے کیا یہ فنڈز روکے جانا ادارے کو مفلوج کرنے کے مترادف نہیں ہے جی ادارہ تو مفلوج ہو کر رہ گیا نا کہ پچھلے تین چار سال سے ملتان شہر کے جو پارک ہے ان کی حالت انتہائی خستہ حال ہے دوسری جانب جو کچھ ایسی بھی سرکاری حسن سکیمیں ہیں جس میں چٹیل میدان پڑے ہیں ان پارکوں کی ڈویلمنٹ کے لیے پیسے ہی نہیں ہے حکومت کے پاس حکومت سے مراد ہماری انہیں کے متعلقہ ادارے جو ہے جس میں ملتان ترقیاتی ادارہ ہے یا پی ایچ ہے یا دیگر جو پھاٹا یا دیگر محکمیں ہیں جب تک انہیں فنڈ پرام نہیں کیے جائیں گے تو نہیں تو پریگائیں کیسے ڈیویلمنٹ